موسیقی نحمدہو نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میرسپان نمتاز خان آپ سے مخاطب ہے اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلیوں پر قرآن پاک کی روشنی میں غروف فکر کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے حدودِ قرآن تھیوری آف لیمٹس ان قرآن اس میں ہم سب سے پہلے کچھ قرآنی اسطلاحات پر بات کریں گے اسوہِ حسنہ پر بات ہوگی قرآنِ حدود سے کیا مراد ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور شریعہ لا کیا ہے اور قرآن پاک کا نزول ایک وقت میں ہوا تھا لیکن یہ تا قیامت ویلڈ ہے اس پہ بات ہوگی یہ ہے پہلا حصہ پروگرام کا دوسرا حصہ اگلے پروگرام میں ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حدودِ قرآنی کس طرح لاغو ہوتی ہیں اسلامی قانون پہ اپر لیمٹس کیا ہیں لوار لیمٹس کیا ہیں اور کس طرح قانون سازی کی جاتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کی کچھ ٹرمز پہ بات کرتے ہیں قرآن میں مسلمانوں کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں الاسلام اور الیمان الاسلام کی اور الیمان کی ہم مثلاحات پہ تھوڑا غور کریں گے الیمان جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے اور الاسلام قرآن پاک میں آیا ہے کہ جتنے پیغمبر ہو گزرے ہیں اور ان کے جو بھی پیروکار تھے جو بھی فالورز تھے انہیں مسلمان کہا گیا ہے مثال کے طور پہ سورہ یونس میں آیت سیونٹی ٹو میں حضرت مو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے تو اسی طرح سورہ الامران میں آیت ففٹی ٹو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا ہے ہم جب جب عیسیٰ نے اس سے کفر پایا اپنے قوم میں دیکھا تو بولا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف حواریوں نے کہا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن نے اس کو تمام پیغمبروں پہ جن پہ ہمارا ایمان ہے اور ان کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے جو بھی پیغمبر پہ وہی آئی ہمارا اس پہ ایمان ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ان کے پیروکار تھے وہ مسلمان یا اسلام کی ڈیفنیشن میں آئیں گے اور ان کے دائرے میں ایتھکس بھی آتا ہے اور قانون سازی بھی آتی ہے لیکن جو مومنین ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو بدری عبادات اور ان کے لیے ایتھکس قوانی تقوی معاملات حسن سلوک اور تیسرا دائرہ قانون کا ہے تو ہم بدری عبادات اور اخلاقیات کے دائروں میں بات نہیں کریں گے اس پہ یہ بالکل واضح اور صاف ہے ان میں کوئی تبدیلی تا قیامت نہیں ہو سکتی لیکن جو قانون سازی ہے اس کی حدود ہیں تو آج اس پہ بات ہوگی مومنین کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے اس کے پانچ جذب ہیں آمن تو بللہ و ملائکتی و قطبی و رسلی والیوم الاخرہ تو مومن جو ہے وہ ان پانچ چیزوں پہ اس کی شرط ہوتی ہے کہ وہ ایمان لائے اس کے بعد ہے دوسری اصطلاحات شراطم مستقیم اور دین حنیفہ دو اصطلاحات ہیں سٹریٹنس اور کرویچر مستقیم اس کا یہ ہے کہ اس وجہ سے ہمارا دین ایٹرنل ویلیڈیٹی ہے اس کی اور ہر تاریخ میں یہ اپنے تقاظم کو پورا کرتا ہے تو یہ اس کی اس پہ ہم بات کریں گے کہ سٹریٹنس اس کے بارے میں آیا ہے و آتینا ہم الكتاب مستبین و حدینا ہما السراط المستقیم and we gave them the manifesting book and guided them into the straight path یہ سورہ 37 آیت 117 تو سراط المستقیم یہ ایک حصہ ہے مومنین کے لئے مسلمانوں کے لئے کہ یہاں یہ لازم ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ 30 آیت 30 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا رخ دین حنیفہ کی طرف کر دو یہ اللہ کا پروگریمنگ ہے فطرت ہے انسانوں کے لئے جو اللہ نے بنائی ہے اور اللہ اپنی تخلیق میں تبدیلیاں نہیں کرتا جو ایک تخلیق جس فطرت پر انسان کو بنا دیا گیا ہے جس پروگریمنگ کے تحت انسان کو بنا دیا گیا ہے تو اس کے اندر دین حنیفہ کروچر لچکدار اور اسے کہا ہے کہ ذالک دین القیمہ یہ ہے وہ اسٹیبیسٹ دین ولیکن اکثر ناصل آیا ہے لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یعنی کہ دین کے اندر کروچر لچک فلیکسیبیلٹی بھی ہوتی ہے اور شراط مستقیم بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ایک انسان چڑھ رہا ہے تو وہ راستے میں گھاٹیوں سے بچے گا بھی اور وہاں پہ جو ریجز آئیں گی ان سے بھی بچے گا لیکن جاوہ چوٹی کی طرف آئے تو ادھر خم کیا ادھر لچک اور یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ ایک شہرہ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک شہر جانا ہے اس شہرہ کی کئی لینز ہیں اگر کم سپیڈ ہے تو ایک لین پہ چلیں درمیانی سپیڈ ہے تو درمیانی لین پہ چلیں ہائی سپیڈ ہے تو تیسری لین پہ چلیں لیکن جا آپ اسی شہر میں رہے ہیں لیکن اس کے اندر فلیکسیبیلٹی ہے لچک ہے ہر زمانہ حق کے تقاضوں کے مطابق دین کی حدود کے اندر بھی یہ لچک ہے ہے وہ سراتِ مستقیم لیکن دینِ حنیفہ ہے حنیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فلیکسیبیلٹی ہو لچک ہو اور کرویچر ہو تو عام طور پہ ترو اور ٹرط کا کہا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر لچک بھی ہوتی ہے تاکہ وہ اگر سٹیٹ چار آئے سراتِ مستقیم راستے میں اور کئی چیزیں آ گئی ہیں تو وہ تو جیسے گھاٹی آئی ہے تو وہ تو گھاٹی میں گر جائے گا تو ان چیزوں سے بھی بچنا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہاں ہماری زندگی میں بہت سی لیمٹس ہوتی ہیں ان لیمٹس کے درمیان چلنا ہے سفر کرنا ہے سپیڈ لیمٹس آپ دیکھیں ہائیوے پہ لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ایٹی کلومیٹر سے اوپر جانا ہے یا سکسٹی کلومیٹر جو بھی لور لیمٹ ہے اور اپر لیمٹ ہوتی ہے ہنڈرڈ پوینٹی یا وان ہنڈرڈ کلومیٹر پر آور اس کے درمیان آپ چلتے رہیں کسی بھی سپیڈ سے جو بھی ٹرافک کی فلو ہے اس پہ آپ چلیں آپ کانونی طور پر ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ آپ آور سپیڈنگ کریں گے اس سے اوپر جائیں گے یا اس سے کم ہوں گے تو چونکہ وہ عوام کو خطرے کی بات ہوگی تو وہاں پہ آپ کانونی یا اللیگل ہو جائے گا تو ہنہ فیہ ڈسپوزیشن آف مینکائنڈ جو ہے اس میں سٹیبیلٹی اور فلیکسیبیلٹی آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں اور اس ملنے سے لیمٹ لیس لا انتہا کانون سازی کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور قرآن پاک کو ام الکتاب کہا گیا ہے قرآن پاک کی جس میں محکمات ہیں پہلے پیغمبروں کی کتابیں ہوتی تھی قوانین اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ریجڈ ہوتے تھے لیکن یہ ام الکتاب ہے اس کا مطلب ہے آنے والے زمانے میں ملین یئرز ٹو کم یہ کتاب ہر زمانے کے تقاضوں کو پورا کرے گی اس کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس سے کئی کتابیں جو ہوں گی وہ یا کتاب کہتے ہیں law کو legislation کو تو وہ اس سے بن سکیں گی پہلے والے علاقوں اگلے والا علاقہ replace کرے گا مختلف علاقوں کے لحاظ سے مختلف cultures کے لحاظ سے تو یہ ہوگا اللہ نے بھی کئی حدود مقرر کی ہوئے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نہیں رہ سکتا یا ایک سطح سے نیچے نہیں رہ سکتا ایک range ہے اسی طرح انسان کی observation range ہے وہ آسمان سے اوپر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا اور molecule سے نیچے کی چیزوں کو لیکن یہ range بڑھ گت جاتی ہے اور بڑھ گئی ہے اس زمانے میں tools کی مدد سے اور جب tools کی مدد سے بڑی ہے تو آیاتِ متشابہات جو اس وقت انسان کے معورہ مشاہدہ range کے لیے حقائق کا نام تھے حقائق لیے ہوئے تھیں آج وہ سامنے آگئی ہیں اور کھل کے ان کی تصدیق کر رہی ہیں قرآن پاک کی سچائی کی اسی طرح آپ دیکھتے ہیں دن ہے لمبا ہوتا ہے چودہ گھنٹے ہو جاتے ایک شہر میں یا دس گھنٹے ہو جاتا ہے تک limits قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے روشنی کی limit آپ دیکھیں کہ خاص frequency ہے جس بھی انسان دیکھ سکتا ہے اس سے اوپر کی frequency یا اس کی نیچے کی frequency نہیں دیکھ سکتا جیسے microwave کی لہرے ہیں یا ریڈی آئی لہرے ہیں تو وہ دکھانے کے لیے نہیں ہے غائب ہیں لیکن ہے وہ لیکن ایک خاص frequency جو ہے اس سے انسان نظر آ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے اب آتے ہیں اسوائے حسنا پہ تو اسوائے حسنا کیا ہے یہ ہے changing circumstances اور different cultures کے اندر نبی کریم کی سنت یا role model کو دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کے ایک culture پہ منتبق کیا تو وہ اسوائے حسنا کیا تھا role model کیا تھا اجتہاد یعنی قرآن کی حدود کی اندر روزمرہ کے فیشلے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی سوسائیٹی کی لیول پہ بھی یہ ایک سب سے بڑا principle ہے اسوائے حسنا کا قانون سازی میں کہ changing circumstances میں اپنے حالات کے مطابق قرآن کی حدود کی اندر زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے لیے قانون سازی کرنا یا زندگی کے فیصلے کرنا اور اس میں ہم مارے پاس جو نظیر ہے وہ ایک خاص culture اور خاص علاقے کی نظیر ہمارے سامنے ہے اب پتنا سو سال بعد یا دس ہزار سال بعد مختلف لوگ ہوں گے مختلف culture ہوں گے مختلف ضروریات ہوں گے ہو سکتا ہے انسان اس زمین سے آگے دوسرے planets پہ آباد ہو چکا ہو تو لیکن قرآن یہی ہوگا رول موڈل یہ ہے وہ apply ہوگا culture آگے نہیں بڑھنا principles نہیں آگے بڑھنا ہے principle ہم سنت کے apply لیجسلیشن کے لیے تو ہم پھر ضروریات کو پورا کرے گا تو جامد شریعہ کا یہ law جو ہے یہ مدبادل ہے پہلے زمانے میں اتنی ضرورت نہیں تھی سادہ سی ضروریات تھی تو ایک شریعہ بنا قانون اس زمانے کے لحاظ سے بنایا اس کو اگر ہم جامد کر دیں تو وہ زمانے میں پھر نہیں چلے گا جس طرح شریعہ نام ہی ہے بہتی ندی کا پانی کی بہتی ندی ہے لچک اس کے اندر ہے ادھر ادھر سے ہٹتی مڑتی کرتی جا رہی ہے نشیب کی طرف اب اگر اس پہ ہم بند باندھیں پانی کو روک لیں تو آگے وہ سہراب نہیں کر سکے گی اس ایریا کو جگہ کے لئے تو مفید ہوگی لیکن آگے باغ بہار اس سے جو بننا تھے وہ نہیں بن پائیں گے یا اس سے غیر متعلق ہو جائے گی روک گئی لیکن اگر وہ بہتی رہی تو وہ ہر زمانے میں تا قیامت شریعہ جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرتی ہیں اب ہم آتے ہیں یہ ہے کیا یہ اس چیز کا احساس ہے کہ قرآن پاک کے اندر اور اپر لیمیٹ یا صرف اپر لیمیٹ یا صرف لیمیٹ یہ قانونی حدود موجود ہیں ہمیں صرف لیمیٹ کو نہیں لینا بلکہ اس کے درمیان جس تر ایک فٹبال کا فٹبال کی جو سائد لائن ہیں اس کے اندر جہاں بھی آپ ہوں آپ کھیل سکتے ہیں گیم کو تو اگر یہ کہیں کہ صرف سائد لائن پہ کھیل نہ ہے وہ ایک زمانہ تھا جس میں اس کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کیا اور اس کو وہاں پہ لیکن اب ہمارا زمانہ ہے تو ہم ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حساب سے کانوم سازی کریں گے what is شریعہ law شریعہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک بہتی ندی ہے اور اس بہتی ندی کا پانی اگر رک جائے تو پانی جو ہے وہ سٹنگ کرنے لگتا ہے تو اس کو رکنا نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ انسانیت کے لئے آخری نبی ہے اس کے بعد میسنجر ختم ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لیکن اس کے اندر ایک خصوصیت ہے یعنی چین آف پرافٹ سے ختم ہوا لیکن جو آخری وہی ہے وہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر زمانے کی تا قیامت ضروریات کو پورا کر سکے یعنی کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ لاؤ جو پہلے بنا تھا یا جو اس کی نظیر ہمیں ملتی ہے جو تین چار سال بنے فکر بن گئے اور شریعہ بنی تو وہ کیا اب اپلیکیبل ہے بہت چیزوں پر نہیں ہے سواریوں کے حساب کتاب دیکھیں آپ وہ ٹوٹل تبدیل ہو گئے اور لوگ وہاں وہاں جا کے رہتے ہیں جہاں بیس بیس گھنٹے دن ہوتا ہے یا سورج غروب ہی نہیں ہوتا تو بہت زیادہ چینجز ہیں بہت مختلف کلچر ہیں ان کی ضروریات ہیں تو اس حساب سے پیغمبر اُڑ تو ختم ہو گئی لیکن قانون ایسا رکھ دیا اللہ نے کہ جو ان ضروریات کو تا قیامت آنے والی ضروریات کو بھی پورا کر سکے تو شریعہ جو ہے یہ کوئی ایک فکسٹ کوڈ نہیں ہے بلکہ یہ حدود ہیں اپر لیمٹس اور لور لیمٹس اور یہ ایک ایڈوانس طرز کا قانون سازی کے ایک ایسے لیول پہ کہ اس کے اندر فلیکشیبیلیٹی بھی کرویچر بھی ہے اور ساتھ مستقیم سے بھی ہٹنے نہیں دیتا تو ایک ایڈوانس طرز کی اس کے ذریعے ہم قانون سازی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں theory of limits in the Quran اس میں ایک ہے revealed in fixed time valid for all time سورہ توبہ کی آیت 97 ہے عراب بدو جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں سخت ہیں اس بات کی امکان زیادہ ہیں کہ وہ اس دین کی حدود سے نواقف رہیں گے یعنی وہ زدی ہیں تو اس بات کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ most likely وہ قرآن کی حدود سے نواقف رہیں گے جو اللہ نے وہی بھیجی ہے اس کی حدود سے وَاللہ بات بلا تک پوچھ سکتے ہیں اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے محزبان منتاز خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ محزبان سکتے